سر برہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ بڑھاو بابا سے کہہ رہے ہیں بابا تم ہی مان جاؤ یہ تو نوجوان لڑکے لہوارے ہیں نہیں ماننے بابا تم مان جاؤ داڑی سفید ہو چکی تم ہی زکاة نکال دو تو کہہ رہا سوچوں گا مشورہ کروں گا پتا چلا بھوڑا خود نکل گیا مگر زکاة نہ نکال پایا خود نکل گیا مگر زکاة نہ نکال پایا حقیقت ہے لوگوں اگر ہم زکاة نکالنا شروع کر دیں اور زکاة کا نظام پر مکمل پابندی لگا دے کہ زکاة نکالنا نظام بنا دے جب جا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی خلیب کی جوان بچی آپ کو اس کے باپ کے گھر پہ نہیں ملے گی بلکہ اس کی شادی ہو جائے گی بہت خود 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 کوئی خلیب ہمارا بھائی ہمیں بھیق مانگتا نہ ملے گا سمجھ رہے ہیں لیکن نہیں ہم تو نکالتے ہیں نہیں مت نکالو مت نکالو زکاة کوئی مائی کلال پوری دنیا میں میرے سامنے آکے کہہ دے کہ میں نے زکاة نہیں نکالی میں اس پیسے کو روک لیا گردن کٹا دوں گا اس سے بڑا جملہ نہیں بول سکتا ممبر رسول سیل اگر کسی کی ایک لاکھ میں دھائی ہزار زکاة بن نہیں تھی اس نے نہیں دیا کوئی مائی کلال یہ چاہے مولانا میں نے وہ دھائی ہزار روک لیا میں گردن کٹا دوں گا رکی نہیں سکتا وہ دھائی ہزار تو جائے گا جائے گا مگر سات میں دس پندرہ بیس ہنار کو اور لے کے جائے گا یا تو ڈاکٹروں پہ جائے گا یا پولیس پانے میں جائے گا یا مخیلوں پہ جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا تو چونی ہو جائے گا ڈاکہ ہو جائے گا اس لیے کہ وہ تیرا حق آئی نہیں نہیں رکے گا جا کے رکے گا انزہ کا نظام ہے یہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں آپ نے جلدی سے پرچا بنوایا آٹھ سو ہزار روپے کا اس نے پرچا بنا دیا لاغو پھر اس نے جانچے لکھ دی بیلیٹ کی جانچ ہوگی پیش آپ کی جانچ ہوگی بلغم کی جانچ ہوگی کہ اس کی جانچ ہوگی ایک لاکھ میں زکاة تو ڈھائی ہزار نکل رہی تھی ابھی ایک ٹیبلیٹ بھی نہیں خریدا ہے کہ جانچوں میں ڈھائی ہزار چلا گیا بھئیہ چلا گیا کہ نہیں چلا گیا ابھی ٹیبلیٹ نہیں کھائی ایک بھی خالی پرچا بنوایا اور جہاں چکرائی ہے اب اس کے بعد میں دوا اس نے لکھ کے دیا اب لے گئے یہ دو آزار روپے کی دوا تین آزار روپے کی دوا پتا چلا یہ زکاة خود نہیں نکلی ساتھ میں اور کو بھی لے کے چلی ہے نا آلو جانتے ہیں آلو آپ کا دس کیجی آلو پڑھاؤ دس کیجی آلی میں آپ کا دس آلو سڑ جائے کیا ہو جائے آپ نے سوچا دس آلو نہیں پھینک ہوں اگر دس آلو پھینک دیا تو یہ تو ایک کیجی کا میرا نوئی کیجی رہ جائے گا پھینک دو اچھے رہو گے یا نوکے جی تو بچ جائے گا اور اگر آپ نے وہ دس سڑھا ہوا آلو نہیں پھینکا تو ایک ہفتے کے بعد وہ دس بیس گو اور ساتھ میں لے کے جائیں گے جائیں گے کیا بات ہے بہت سوچا برابر والے کو بھی سڑھا لیتے ہیں وہ داگیل آلو سڑھا ہوا آلو جس آلو سے سٹ جائے گا اس کو بھی پٹ کر جائے گا ہے نا بھائیو بات سمجھ لو چاہے مردے لے لو یا سمجھ لو لیکن بات حقیقت بول رہا ہوں میں سڑا ہوا آلو جس کا پڑوسی بن گیا اسے بھی نہیں چھوڑتا ہے سڑا کا چھوڑتا ہے تو یہ زکاة کا مال لوگوں جس مال میں رکھا رہتا ہے یہ اس مال کو بھی نہیں چھوڑے گا اسے بھی تیرے گھر سے نکال کے چھوڑے گا اب تم کہتے ہو مولانا تعویز کر دو برکت نہیں ہوتی میاں کے پاس چلو تو برکت کہاں سے ہوگی برکت تو تم نے پہلے ہی ختم کر دی جو زکاة تمہیں دینہ تھی وہ تم نے دینی اب تم تعویز لینے چلے میاں نال گیارہ سورو فیہ لگ سے اور لے لی کئی کالا جادو بتا دیا کئی پیلا بتا دیا کئی نیلا بتا دیا اب تو جادو بھی بہت رنگے ہونے لگے مجھ رہا بہت رنگ کے جادو ہونے لگے بھائی اچھا آج تک ہم نے جادو کا رنگ ہی نہیں دیکھا کیسا رہا جادو تو سنا ہے جادو ہوتا ہے جادو حق ہے سی کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے مگر کالا جادو پیلا جادو نیلا جادو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کتنا بڑا عامل ہے کہ جادو کے رنگ تک دیکھ لے بھئی ہوای اثر ہے سمجھ میں آگیا لیکن ہوا کا رنگ کیسا ہے یہ نیلی ہوا چل رہے یہ پیلی ہوا چل رہے یہ لال ہوا ہے یار ہوا تو ہوا ہے اثر ہو گیا جادو ہو گیا بات خطب ہو گئی مگر یہ بھی خوب اٹھ رہا مولانا کہ رہا دھکار نکال دے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس میاں نے کہا گیارہ سوکا اتارا ہوگا پارہ سوکا یہ ہوگا یہ ایزا ہوگا بیدہ ہوگا خوب کر رہا لوگو جب سیدھے راستے سے جب تم نہیں چلو گے ایک گنہ نہیں دو گے تو بھیلی دینا پڑے گی بات میں بھیلی بھیلی جانتے ہو مجھے گڑکی بھیلی ہوتی ہے دو کیجی کی وہ کئی گنہوں میں بنتی ہے اس سے ایک گنہ دے کے پیچھا چھٹا لو زکاة دے کے کام ختم کرو اور زکاة نہیں دو گا حدیث شریف میاں کہاں تا جھٹلا ہوگے آمینہ کے لال فرماتے لوگو زکاة تو واجب ہے ضروری یا لازم ہے صدقہ اس سے چھوٹی چیز ہے صدقہ کرو تو سباہ ملے گا نہ کرو تو آپ پر عذاب نہیں ہے لیکن زکاة نہ دیا مدانِ محشرے میں آپ کی کٹائیاں پٹائیاں ہونی ہیں یومیخم علیہا فی ناری جہنمہ فتقوا بیہا جباہوہم وجنوبہم یہ قرآن کا اعلان ہے اللہ فرماتا ہے جس میں سکاة نہ دی ہوگی اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس سے پیٹوں کا داگا جائے گا شہرے کو داگا جائے گا پیشانی کو داگا جائے گا کہا جائے گا چکھو یہ وہ مال ہے جو دنیا میں تم نے جمع کر کتا کھاتی بہت 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 چکھو آج اس کا مال یہ تمہیں حضاب ملنا ہے کتنے لوگ جو حساب سے زکاة نکالتے ہیں میں زیادہ تو نہیں کہا رہا ہوں بھائی صاحب پوری بستی کے اندر پوری بستی کے اندر دس لوگ مشکل سے ایسے ہوں گے دو ہزار جس میں بوٹ ہیں جس بستی میں دس لوگ جو حساب لگا کے زکاة نکالتے ہوں گے اور زکاة سن لیجئے آپ کے اوپر ایک ہزار زکاة بن نہیں تھی آپ نے 999 نکال دیا ایک ہی روپیہ چھوڑ دیا زکاة سرے سے آدھا مسئلہ سن لیجئے اس کا آپ کو یہ تقریر ہے بہت اچھی لگتی ہے غوث آدم نے 12 سال کی کشتی نکال دی منارہ لگا دے تو مدہ آ گیا غوث آدم نے تو نکال دی تیری تو ڈوبنے پھر رہی ہے غوث آدم نے تو 12 سال کی نکال دی اپنی تو ٹھپیڑے کھا رہی ہے ڈوبنے پھر رہی ہے اپنی کو تو دیکھ اپنی کیسے نکلے گی کہ میدانِ محشر میں اللہ نے پوچھ لیا بتا زکاة دے کے آیا تو کہہ دیکھا غوث آدم نے 12 سال کی کشتی نکال دی تھی اللہ چل جائے گا کوئی بات نہیں اگر ایسے کام چل جائے گا میرے پیارے غوث آدم نے ایسے نکشتی نکال دی تھی غوث آدم کی 12 سال کی کشتی تو یاد ہے غوث آدم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمات پڑی وہ یاد نہیں ہے تجھے بہت خود غوث آدم کی 12 سال کی کشتی کو بڑے نعرے لگاتا غوث آدم کی اس نماز کو بھی تو کبھی یاد کر لیا ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ تُو بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمات پڑھ لے مگر گلف آمردہ یہ ضرور کہتا اگر غوث پاک کا چہنے والا ہے اگر ان کا عاشق ہے اگر ان کا غلام ہے وہ عشاء کا وضو کر کے عشاء کی نمات پڑھ لے فجر کا وضو کر کے فجر کی نمات پڑھ لے مدانِ محشر میں غوث آدم کا دھرکھنڈا ہوگا وہاں تُو دھرکھنڈا ہوگا نعرے تکبیر نعرے رسالہ فیضانِ غوثِ عظم فیضانِ غوثِ عظم اللہ باگ الفاؤسہ و قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ